اقبال اور اختیار کرنا تھا وہ لوگ جس پر اکثر مقاتب فکر اعتبار کرتے ہیں اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین لفظوں پہ گوھر کریں مغز یعنی سارے قرآن کا مغز روح ایمان یعنی ایمان کی روح اور جان دین یعنی سارے دین کی آپ دیکھیں ترتیب مغز قرآن روح ایمان جان دین اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالم ہست حب رحمت مغز قرآن روح ایمان اور جان دین ہست حب کہنے لگا میں تو سمجھاؤں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے رسول اللہ کی محبت کا نام ہے نبی پاک کی محبت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا یعنی بہت بڑا چودری بیگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور جنابی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹے را کے جگہ بنا لی تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمائے جیسے بنائی ہے ویسے ہو کھیڑو بھی آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دی ہے اصول پسند آ دیں اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں کسی کو معافی نہیں بڑے اصول پسند ہیں اکنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے پر یہ مسجد نبی کی جلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچر سے بھار دیتا وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کہنا تو جو حرم شریف میں آپ میضاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا اتنا اچھا شاور ہوتا ہے جتنا وہ ہوتا تھا وہ بڑا تگڑا کے جن کا پرنالہ ہوتا تھا بھی ساری چھاتے سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تب وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا تو پرنالہ بیٹا تھا اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے اپنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا یہ نہیں اصول پسندی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے پرنالہ کھینچا اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے چار کونے ہوتے ہیں گھر کے چھت کے چار کونے ہیں کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پر لگایا جائے یہ کہہ کے آگے کسی کی جررت ہی بات کرے حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آکے کہا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا فرمایا کہ چار کونے کئی اور لگا لو حضرت عباس مسکرائے لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں عمر خود آکے لگا کے جائے گا جیسے اکھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جررت کے وہ لگا کے جائے جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا حضرت عباس مسکر میں آئے نماز پڑھی تو کہتا ہے میں نے بات چھے ڈی ڈی عمر خود کہنے لگے کہ حضورہ آپ سے تو امید نہیں تھی حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے چار کونے اٹھتے ہیں گھر میں کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت عباس کہنے لگے عمر چار کونے ہیں میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تو کھیڑ دوں اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں میرے کپڑوں پہ بھی کیچر بڑی دفعہ پڑا ہے پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستیں مبارک سے لگایا تھا فرمایا میں مکان بنا رہا تھا چھات بنا رہا تھا تو حضور اچانک آ گئے اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لہو چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستیں مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا کہ یہ دفعہ سوچا اکھیڑ دوں پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا لیکن چلو اب تو علت پائی گئی اب تو سمجھ آ گئی اصول بن گیا اب تو اصول بن گیا نا تو ٹھیک ہے اب اس طرح کرے اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا بھئی وہ نمازیوں پہ چھیٹے پڑتے ہیں قلی کا رستہ ہے فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑتے رہے آپ نے بتایا کیوں نہیں حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو حضور میں لگایا تھا حضرت عمر فاروق نے جناب عباس کا بازل تھاما تان تندور تے ہڈاندہ بالن بازل تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پر نالا و کھیڑا تھا پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندوں پہ چڑھ گئے میرے کندوں پہ تان تندور تے ہڈاندہ بالن اسی ہاما نال تپایا ہے کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے او تو عشق پلے تھن لائے تان دا سالن تے من دی ہانڈی لون سبر دا پایا ہے غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرمایا خود لگائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ پر نالا لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے وجہ کیا ہے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک لاکھ گئے ساری وجوہات ختم ہو گئے اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے وہاں تکلیف سے نکلا جائے میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک سے عبیت حضرت براہ بن مالک نام تھا چھوٹی سی عمر تھی حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا چھوٹی عمر بات نے لکھا صرف چودہ سال کے تھی بات نے لکھا نہیں چودہ تو زیادہ ہیں بارہ سال عمر تھی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لو بارہ چودہ سال عمر اصل میں نا بچوں کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ان کی ڈریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چونکوں میں کھڑے ہوکے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاکی ناتے سنیں ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے میرے جیسے لوگوں نے بڑی کتائی کی زندگی میں ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی اپنی تھکابتیں دیکھی یہ دیکھا کہ فلان شہر کیسے جائیں فلان شہر کیسے جائیں ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ذمہ تھا باپ کی ذمہ ہے نبی پاک نے فرمایا اب ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے ہم وہ مزاج دے نہیں سکے ہم نے وہ کتائی کی ہم نبی پاک کا حسن حضور کی شیرت اخلاقِ عالیہ کردار گفتار رفتار انداز تربیت وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت اللل عالم ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے حضرت براہ بن مالک بارہ سال کی عمر ہے بارہ سال نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آگئے آکے نہ حضور سے چیمٹ گئے اور اس کہنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا دل کرتا ہے مجمع الزوائد میں حدیث اس ایک حدیث کے لیے میں کوئی پانچ ہزار روپے کی پوری کتاب پوری دس جلدیں خرید کے لائے تھا ایک حدیث کے لیے پیاری بڑی ہے شاندار بڑی ہے وہاں میرا دل کیا میں نے کہا جس کتاب میں ہے ساری کتاب بھی مگا لو کوئی چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے حضرت براہ بن مالک رضی اللہ چھوٹی سی عمر ہے حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا آج کرنے لگے حضور کوئی حکم بتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو تو حضور نہ چھوٹے چھوٹے کام بتاتے دکان سے یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے دکان سے لے آئیے کر دے فلاں کو بلا لے لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے ہیں ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے بوٹے کام ہیں بچا نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے رسول قریب فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے حضور کروں گا فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ کس کی دی دی حضور نے فرمایا جاؤ اپنے اببا کا سار کاٹ کے لاؤ تو وہ دوڑے ایک روائد میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوال لٹک رہی تھی یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ ملائے گا پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے دن میں دو مرتبہ میرے نبی پاک دیمار داری کرنے جاتا ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم مابوب ان کے باپ کی ترکان میں کچھ کہا ان کے والی ضرور ہونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چھوما پیار کیا اور چلے گئے حضرت براہ بن مالک چھوٹی عمر تھی کچھ نے لکھا تلہہ بن براہ نام تھا ان کا حضرت تلہہ بن براہ اپنے اببہ کو قریب بلایا اور چار بھائی پہ بٹھایا کہنے لگے اببہ دی حضور کیا فرما گئے کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں کہ نہیں بتائیے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نہ میرے تلہہ کا انتقال ہو جائے گا اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا میں آکے جنازہ پڑھا ہوں تھنڈ بڑی تھی مدینے میں تھنڈ بڑی تھی حضرت تلہہ نے نہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا کہنے لگے اببہ حضور تو جو فرما گئے فرما گئے پر میری وسیعت یاد رکھنا نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر دے تو جلدی دفن کرو اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراں غسل دے کے نہ دفن کر دینا نبی پاک کو خبر نہ کرنا نہ بتانا عمر دیکھو اور بات دیکھو کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا حضور خود فرما کے گئے ہیں تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنے نہ وہ یہودیوں کے محلے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے میرے جنازے کی وجہ سے جنازے کی وجہ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے جیسے مرمرے ہیں جیئے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلامہ نے دیکھو اندازے محبت کیا بیان فرمایا کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا ان کا انتقال ہو گیا رات کو دفن کر دیا صبح حضور تشریف لائے وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی فرمایا بتایا کیوں نہیں مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرہ جے کر پاوے پھیرا دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجھرہ کر سن تیرا کہا بتایا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں کی میں جنازہ پڑھتا میں خود پہنچتا تو بابروں پڑھے ارز کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا میرے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے پر اس نے بسیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں اور یارو گوھر کرنا ساری دنیا گمبدِ خضرہ روزہِ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے تعالو کی فرمائی فرمائی اے اللہ جب میرا تلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکر آ کے بات کرنا جو تیری شان کہ لائے گی رسول اللہ کی محبت نبی پاک کی غلامی رسول اللہ کا پیار اللہ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا او بھائیو جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور آج حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے کوئی دولت کے لیے جلتا ہے کوئی شورت کے لیے جلتا ہے کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو ساری آگ بجھا دے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو فوراں سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر بلتی رہیں اللہ حافظ